اسلام علیکم فرینڈز ڈالکون ٹو می یوٹیوب چینل مائی نیم ایس ڈاکٹر محمد عویس اور آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ایک پرسیجر کپری پرسیجر فور دا فارمیسی انسپیکشن فارمیسی انسپیکشن کے لیے کیا کیا آپ کو چیزیں درکار ہیں آپ نے اپنی فائل جمع کروالی تو فائل جمع کروانے کے بعد آپ نے اپنی پرمیسز کو کس طرح تیار کرنا ہے کون کون سی چیزیں وہاں پہ موجود ہونی چاہیئے ان سب کے بارے میں آج ہم جانیں گے تو سب سے پہلے آپ مینے چینل کو سبسکرائب کرلیں ہم بیل آئیکن پر کلک کرلیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں تو جب دے ہم اپنے ٹاپک کرو کمپلیٹ پوسیجر فور دا فارمیسی انسپیکشن ریکوارمنٹس فور فارمیسی انسپیکشن کون کون سی چیزیں آپ کو ریکوار ہیں فارمیسی کی انسپیکشن کے لیے آپ نے اپنی فارمیسی پریمیسی کو پرپیر کرنا چاہیئے آپ نے اپنی فارمیسی پریمیسی کو پرپیر کرنا چاہیئے ٹاکٹرالی سٹرائٹر کا ویزید ہو تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوں تو ون بے ون ہاں ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے ایریا آپ کے پاس جو ہے وہ ون فیٹی سکیر فیٹ اگر کم سے کم ایک سو چالیس کئے فیٹا ہی اگر پاس ہونا چاہیے اور جو آپ کی دکان آیا اس کے پاس چاہیے سائن بورڈ میں 2.5 فیٹ اس کی وٹھ ہونی چاہیے اور 5 فیٹ اس کی جو ہے وہ لنس ہونی چاہیے اور بیک گرون جو اس کا گرین ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو اس کی رائٹنگ ہے وہ اس کے پر وائٹ آپ نے جو بھی فارمیسی کا نیم ہے وہ اپنے وائٹ میں لکھائی اس کے پر کروانے گا ہے پوٹیکٹ فرم سان لائٹ آپ کی جو فارمیسی کی جو پریمیسی ہے آپ نے اس کو دوب سے بچانے کے لیے بھی کوئی بندبس کرنا ہے تاکہ اٹیک سان لائٹ آپ کی میڈیسن کے اوپر یا فارمیسی کے اندر وہ داخل نہ ہو شیلز شوڈ بی پیرڈ ہیں آپ کی فارمیسی کے اندر جو شیلز ہیں ٹھیک ہے جو ریکس ہیں وہ لگے ہونے چاہیے ٹھیک ہے پراپر آپ کی ان کی سیٹنگ ہونے چاہیے ریفریجیریٹر اور ایر کنشنر ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ریفریجیٹر بھی پڑھا ہونا چاہیے اور ایک عدد اے سی جو ایر کنشنر ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت جب رہی ہے پوئیزن ایش پیری شیلز آپ کے پاس ایک کونے میں پوئیزن اور ایکس پیری شیلز وہ بھی وہاں پر ہونا چاہیے کنٹرول ڈاگ ریجسٹر آپ کے پاس جو نارکوٹکس پیڈیسن ہیں ان کا ریجسٹر جو ہمہاں موجود ہونا چاہیے ایک لیٹ آپ کے پاس دیسٹر ہونے چاہیے جو کہ انسپیکشن دیسٹر ہے وہ بھی وہاں پر مجود ہونے چاہیے اس کے پاس qualified person should be passing in a pharmacy at a time of inspection proprietor اور qualified person دونوں ہی ضروری ہیں اور دونوں کو جو ہے فارمیسی کے اندر مجود ہونے چاہیے انسپیکشن کے دوران اس کے پاس ایک فائل آپ کے پاس documents کرنے چاہیے یہ وہ documents ہیں جو آپ نے اپلوڈ کیے تھے اپلائی اونلین اپلائی کرنے کے وقت تو اس میں آپ کے پاس original fee receipt وہ ہونے چاہیے affidavit of qualified and proprietor دونوں کے جو affidavit آپ نے بنائے وہ ہونے چاہیے original category pharmacist کی category original ہونے چاہیے rent deed اس میں لگی ہو اس کے بعد ریفریجی ریٹر اور ایسی کی ریسیٹ یہ سارے چیزیں وہاں پر موجود ہوں اس کے بعد پھر qualified person اور proprietor دونوں کی تسکیلیں نہیں جائیں گی اور جو drug انسپیکٹر ہیں آنلین اپنی فائل کو سمیٹ کروا دے گا تو پھر کچھ دنوں میں آپ کا جو سکنوٹنگا پسٹر چلے گا اور پھر آپ کے پاس آپ کا جو ڈرگ سے لسن سے وہ آپ کو جاری کر دیا گا تو امید ہے کہ آپ کو سارے پسیدر کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو جو چیز کے بعد میں پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس آزر ہے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں ٹک ٹک کے لیے اللہ حافظ